دشرت کرونا تیجی سے بڑھ رہا ہے ساری رازدھانی جیپور کی بات کی جائے تو یہاں جو سنکرون ہے وہ کافی تعداد میں فن لگا ہے بات عام لوگوں کے ساتھ ساتھ جن پرتنی دیوگی کرے تو ان کی ریپورٹ بھی اپوزیٹیو آنے لگی ہے اسے لیے کر پرشاشن الٹ ہے لیکن آنکڑے کچھ اور بیان کر رہے ہیں دیکھیں نشہ طور پر رازدھانی جیپور زمیت پوری پردیش کی بات کریں لگاتار جو کورونا کا گراف ہے آنکڑا ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور اب خاص طور پر جن پرتنی دیوگی کئی منتری کئی ویدھائک کورونا کے چپیٹ میں آ چکے ہیں تو ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ کورونا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماس لیول تک پہنچ چکا اس کا کہہر لگاتار آگے بڑھ رہا ہے جہاں تک بات کریں رازدھانی جیپور کی تو راجیندر راٹھوڑ جو پرتیپکش کی اپنیتہ ہیں وہ کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں آدھرش مگر کے ویدھائک کل ان کا دو بار سیمپل لیا گیا تھا ایک بار پہلے جو پرسو سیمپل لیا گیا تھا اس میں کچھ روٹی ہوئی تھی پھر رفیق خان کا دوبارہ سیمپل لیا گیا جس کی آدھو سوبر ریپورٹ آئی ہے اس میں رفیق خان بھی کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں وہیں پورو میر جوتی خنڈیوال کورونا پوزیٹیو پائے گئی ہے ان کی پتی کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اور یہ تمام جو کنگریس کے نیتہ ہیں یہ ایمین ایٹی کے سامنے جو جے یہ نیٹ کو لے کر کنگریس کی طرف سے تو دھڑنا دیا گیا تھا اس دھڑنا پروزیٹیوال کارکرم میں تمام لوگ شامل تھے اور اس کے بعد میں خاص بات یہ بھی ہے کہ رفیق خان دو دن پہلے آجے ماکن کے سممان میں مکہ منتری نیواز پر دینر کا آئیوجن کیا گیا تھا رفیق خان اس ڈینر کارکرم میں موجود تھے تو ایسے میں کنگریس کے اب کئی نیتہوں کو ڈر ستا رہا ہے کیا ان کو بھی کورونا ہوا ہے یا وہ بھی پوزیٹیو آ سکتے ہیں لگاتار جیسا کلدیب اپنے کہا لگاتار راجستان میں جس طرح سے آکڑے بڑھ رہے ہیں نشت طور پر وہ چوکانے والے ہیں ساتھی ڈسپینسری کی جو پرواری ہیں ان کو کارن بتاؤ نوٹیس چکل سا محکمہ کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہاں پر کیا لاپروائی بڑھتی گئی کیا اس طرح کے جو مریض سامنے آتی ہیں خاصی جو کام بکھار جو ڈسپینسری تک پہنچتے ہیں کیا ان کو کچھ سمیں پر علاج نہیں ملا یا پھر کہہ سکتے ہیں یہ پورا آج جو کورونا کا گراف ہے کمیونٹی سپٹ کی طرف بڑھ رہا ہے جس پرکار سے لگاتار جو اب ریپورٹس آ رہی ہیں صبح اور شام کو جو تیزی سے کورونا کا گراف بڑھ رہا ہے جو پردیس کے لیے چمتا جنگ ہے کل دی دشرت ہم ایک اور دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار سواست محکمہ کی اور سے بیان آ رہے ہیں کل بھی رگو شرما نے کہا کہ جو مریضوں کے تعداد بڑھ رہی ہے اسے لے کر اب پرائیوٹ ہاسپیٹلوں کو بھی یہاں پر عدیگرت کر رہے جائے گا فیلحال جو استطیع یہاں سامنے دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایکٹیو کیس اب لگ بھگ پندرہ ہزار کی آس پاس پہنچ چکے ہیں راجستان میں اور اسے دھیان میں رکھتے ہوئے آریو اچس کی اگر ہم بات کی جائے تو سو بیڈ اترکتے دینے کی یہاں پر بات ابھی کئی گئی ہے لیکن استطیعہ کچھ الگ وہاں پر بیان کرتی ہے کافی لوگ وہاں پر پریشان ہیں اور جس طرح کے حالات راجستان میں اب دیرے دیرے بڑھ رہے ہیں تو ان کے حساب سے بیڈ کی ریکوائرمنٹ اب اسپتالوں میں تیجے سے ہوگی دیکھئے نشے طور پر جس پرگار سے راجستان میں کورونا کا گرہ بڑھ رہا ہے اور آریو اچس کی جیسے آپ نے بات کی سو اترکت بیڈ کی وہاں ویبستہ کی گئی ہے اس کے علاوہ سرکار کا یہ ترک ہے کہ نیجی اسپتال جہاں پر کورونا کے کہہ سکتے علاج چل رہا ہے جن جن جگہوں پر اور زیادہ ان سے کہا جائے گا کہ بیڈوں کی جو سنکیہ ہے وہ بڑھائیں ساتھی اس وقت لگاتا راجزان جہپور سمیت پردیس کے انہیں حصوں میں ہوم کورنٹین بھی کیا جا رہا ہے ہوم آسیلیٹ بھی کیا جا رہا ہے بڑی سنکھیا میں مریج جو کورونا پوزیٹیو ہے کیونکہ سرکار کے پاس سب سے بڑی ویکٹ سمیسے اس وقت یہ ہے کہ اسپتالوں میں بیڈ نہیں ہے اگر بیڈ نہیں ہوں گے اور زیادہ طبیعت بگڑتی ہے ان کو اکسیجن نہیں ملتا آئیسیو نہیں ملتا ہے تو پھر آنے والے وقت میں اور زیادہ استطی بھیگڑ سکتی ہے ایسے میں تھوڑی دیر میں مکھے منتری بھی آج کورونا کی سنکشہ بیٹک لیں گے اس بیٹک میں کچھ مہتوں کو نرنے ہونے ہیں موجود رہیں گے تمام محکموں کے عالی آدھیک